ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ ذلہ شاہد شانو آپ کی پریشانی ہے دور فرمائے آمین سمانو نا دیکھن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سونٹ کے اوپر یعنی ڈرائی جنجر جو ادرک ہوتی ہے یعنی ڈرک جیسے بھولتے ہیں وہ سوکھنے کے بعد وہ سونٹ کا روپ لے لیتی ہے اسے سونٹ بھولتے ہیں جس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے جس کے کافی فبائد ہیں اور کس کس چیز میں وہ یوز ہوتی ہے کس کس طرح کی بیماریوں میں وہ شفا کرتی ہے ناظرین سونٹ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کا استعمال کئی طرح کی بیماریوں کے لیے سونٹ بہت ہی لابکاری آئیویویتک دوا ہے جس کا استعمال کر کے آپ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں ان سے تو بچ سکتے ہیں یہ آسانی سے کسی کے بھی گھر میں مل سکتی ہے سونٹ اور ادرک ایک ہوتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں جب ادرک سوک جاتا ہے تو اسے سونٹ کہا جاتا ہے اسے کئی پرکار کے نام ہیں یدی آپ کئی طرح کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو چلیے میں آپ کو فائد بتا دیتا ہوں تو شروع کرتے ہیں پہلی نمبر فرسٹ پہلی شیسٹ پہلی شیسٹ کھانا نہ پچنے کی سمسیہ جس سکس کا کھانا ڈائی جیسٹ نہیں ہوتا ہو پچتا نہیں ہو اسے کھانے سے وہ کھانا جلدی پچ جاتا ہے اور یہ ہماری پاشن جو شکتی ہوتی ہے اسے بھی مجبورت کرتا ہے پڑھاتا اور نازی بھوک نہ لگا جس سکس کو بھوک نہ لگتی ہو وہ ایسی سمسیہ ہوتی ہے اور اور بھوک کی زیادہ شدت نہ ہوتی ہو وہ اس کو ضرور کھائے انشاءاللہ اس سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے اپ جگہ یہ ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یدی یدی آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو سوٹ اور سیندہ نمک کا سیون ضرور کریں اس سے پیٹ فونلے جیسی سمسیہ نمبر دین اس کا پیٹ فونل جاتا ہے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے شریر میں گیز بننے کے کارن درد ہوتا ہے جس سکس کا گیز بننے کے کارن شریر میں درد ہوتا ہے وہ اسے استعمال کریں درد جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے کام کرتا ہے درد میں بہت ہی اچھی طریقے سے کام کرتی ہیں جس ویکتی میں اورہ نمبر فائیو جس ویکتی جس جس شخص کو الٹی دست کھٹی ڈکار آنا جی مچل آنا جیسی سمسے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں یدی وہ ویکتی سوٹ کا استعمال کرے تو اس کی سمسے بہت ہی جلدی یدی کوئی آدمی کوئی شخص کف یعنی کف سے زیادہ دھکی ہو کب بھاہر نہ نکل رہا ہو پریشانی ہو تو ایسی استیتی میں ویویکتی سوٹ کا استعمال کر سکتا ہے سردی میں بہت حد تک راحت ملتی ہے کف ہونے کے کارن جن لوگوں کا سر میں درد ہو جاتا ہے ویسے لوگ یدی سوٹ کا سیون کریں تو اس سے بہت راحت ملتی ہے جن لوگوں کو جوڑوں میں درد یدی وہ سوٹ کا استعمال کریں تو وہ اس بیماری کو بہت ہی پریگننسی کے بعد یدی مہینہ سوٹ کا سیون کریں تو اس کا بھی اس کا کوئی بھی سنکرمہ ہونے کا خطرہ نہیں رہتا تو ناظرین میں تو ناظرین میں نے آپ کو یہ تو ناظرین میں نے آپ کو یہ کچھ فابائر بتائے امید کر تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے ناظرین ایک چیز اور میں آپ کو بتا دے دوں خاص دور سے اسے بھی سن لیں آپ سوٹ کا سیون آپ کب نہیں کر سکتے جن لوگوں کو شریر میں بہت زیادہ جلن ہو پیشاب میں جلن ہو شریر پر گھاؤ ہو وہ ویسے سمجھ سوٹ کا سیون نہیں کر سکتے گرمی کے دنوں میں بھی سوٹ کا سیون صحیح نہیں جنہیں پتے بڑا ویسے لوگ بھی سویون نہیں کر سکتے تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب کریں شکریہ مہربانی دھنیا شکریہ مہربانی دھنیا